بسم اللہ الرحمن الرحیم عبادت میں اضافہ کر لیں دعا ہے خدا بند عالم سب حاضرین و حاضرات کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے آپ کی ذہنی اور قلبی دعائیں میرا خدا مستجاب فرمائے بانیان مجلس کے لئے دعا کیجئے اللہ بانیان کے مجلس کا احتمام کرنے والوں کے رزق اور عزت میں اضافہ فرمائے ہمارے بھائی انتظار حسین کی زوجہ محترمہ دنیا سے جا چکی ہے مالکوں نے جناب سیدہ کے قدموں میں جگہ رزق فرمائے ہمارے وطن کو اللہ مستاکم فرمائے اور سب سے بڑی دعا کیجئے ولی اللہ صلی اللہ علیہ کے جہور میں اللہ تعجیل فرمائے لمبی زہمت نہیں ہے ان دعاوں کی قبولیت کی خاطر ایک سنوات سارے سائے اجازت ہے میں تھوڑی بات کرلوں جناب سیدہ صاحبان محترم آغازِ گفتگو میں میں ایک ضروری اعلان کرنا چاہا رہا ہوں کیونکہ علاقہ سارا مسلمانوں کا ہے تو میری مسلمانوں سے اپیل ہے کہ چکوڑی شہر غازی میں آج شیعوں کی مجلس نہیں ہو رہی محمد کے بیٹے کا ذکر ہو رہا ہے خدارہ خدارہ اسے شیعوں کی مجلس سمجھ کے گلینہ بدلا کرو مجلس میں آیا کرو بیٹھا کرو مذہب آپ کا جو بھی ہے آپ اپنے مذہب کو قائم رکھیں لیکن مجلس میں آیا کریں کیونکہ حسین کا تعلق مذہب سے نہیں خیرت سے ہے مہربانی صاحب آپ جیئے آپ سلامت رہے میں نے آغاز میں کہا ہے کہ مجلس حسین ابن علی کی ہے لیکن پورے چکوڑی میں جس بندے سے پوچھ لو آج یہاں پہ کیا ہے کہیں گے شیعوں کی مجلس میں شیعہ پبلک میں کہہ رہو مجلس شیعوں کی نہیں ہوتی محمد کے بیٹے کی ہوتی ہے مجلس کے بعد ماتمداری ہوتی ہے ماتم بنیادی طور پہ احتجاج ہے اس دہشتگردی کے خلاف جو کربلا میں کی گئی میں رتائید کریں گے آپ دانا چہرے بیٹھے گئے نوجوان میرے بھائی جاگے بطرکوں کے ذہن میں تو ہر چیز ہے میں یہ لگو پھر کہہ رہا ہوں کہ ماتم احتجاج ہے جن مندوں کو ماتم کی سمجھ نہیں آتی وہ شکرے پہ دھیان دے ماتم اس دہشتگردی کے خلاف احتجاج ہے جو دہشتگردی کربلا میں کی گئی مسلمانوں اگر تم نے شروع شروع کے دہشتگردوں کو رضی اللہ نہ کہا ہوتا مہربانی بھی مہربانی بھی مہربانی آپ جئیں آج شاید دنیا میں مسلمان دہشتگردی کے حوالہ سے بدنام نہ ہوتا یزید کو رضی اللہ کو ہندووں نے کہا ہے یزید کو رضی اللہ اشاہیوں نے کہا ہے نہیں یزید کو رضی اللہ کہنے والے اسلامی گیٹ اپ میں اسلامی میک اپ میں میری مسلمانوں سے اگلی اپیل ہے شیعہ اہل سنت اہل حدیث تیوبندی بھریلوی ہم سارے ایک ملک میں رہتے ہیں ہماری معاشرت مشترکہ ہے ہمارا ایک دوسرے کے ہاں خوشیوں غمیوں میں آنا جانا بلکل موجود ہے لہذا ہم ایک دوسرے کی بات کماری چنگی سمجھ بھی لیتے ہیں اور ایک دوسرے کی برداشت بھی کر لیتے ہیں لیکن نیٹ نے دنیا کو ویلج بنا دیا ہے اب تمہارے چینل آتی سے زیادہ دنیا دیکھ رہی ہے تم یزید کو یہاں رضی اللہ کہتے ہو ہم تو آپ کی مجبوریاں سمجھتے ہیں لیکن علماء کرام اگر غیر مسلموں نے سن لیا کہ مسلمان مولوی کہہ رہا ہے یزید رضی اللہ ہے تو غیر مسلموں کے ذہن میں نہیں آ سکتا کہ شاید مسلمانوں کے رضی اللہ اسی طرح کے ہوتے تھے بولے میرے ساتھ ذرا ذہمت فرمائے آپ دھیان دیں میری بات لہذا اولاد رسول کے سیدوں کے کیمروں کی موجودگی میں مسلمانوں کو مشورے دیتا پھر رہا ہوں کہ شیعہ دشمنی میں اپنی آخرت پرباد نہ کرو شیعہ دشمنی میں ناموس صحابہ کا قبارہ نہ کرو یزید کو لانت اللہ کہ کے مرضی کے رضی اللہ بچالو کیا کہنے آپ جیئے مہرمانی جی مہرمانی جی اجازت تو ہے میں تھوڑی بات آپ سے کر رہا ہوں میں چکوڑی میں خطاب کر رہا ہوں بے شکلی میرا تعلق بھی ایک دہات سے ہے میں پرنڈ کا مزاج سمجھتا ہوں پرنڈ کی زندگی میں ایک پنجاتی سسٹم ہوتا ہے فریقین اللہ نہ کرے کوئی پرابلم بن جائے تو ان کی کوشش ہوتی ہے تھانے کے چہری معاملہ نہ جائے چلو پنڈ میں پنچائت میں حل ہو جائے تو پنچائت میں جو بندے بچوں چونے جاتے ہیں یا پنچائتی ہوتے ہیں ان کو پنڈ کی پبلک میں سے سیانہ سمجھا جاتے تھے میں نے پنچائتی سیانوں کو بھی محرم سے ایک دن پہلے پوچھتے دیکھا ہے کہ شیعان دا چند چڑ گئے نہ نہ پریشان نہیں ہو جاتے اب یک دم چپ کر جاتے ہاں خدا کی قسم سیانے بندوں کو بھی کہتے ہیں سونا ہے کہ وہ شیعوں کا چاند ہو گئے مجمع چپ رہے گا مجھے دکھ ہو گا مسلمانوں تیرا محرم کے چاند کو شیعوں کا چاند کہنا اس بات کی دلیل ہے تم خود مان گئے ہو کہ شیعہ آسمانوں تک تمہیں نہ جی بہت شکریہ بہت شکریہ اور اگر محرم کا چاند شیعوں کا چاند ہے اگر مطلب میں مشروط بات کر رہا ہوں اگر محرم کا چاند واقعی شیعوں کا چاند ہے اگر محرم کا چاند شیعوں کا چاند ہے تو پھر باقی مذہبوں کے چاند بھی دکھاؤ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ جیئے ماشاءاللہ دانا مجمع مہرمانی صاحب لیکن دوستو خدا کی قسم جیسا کہ میں نے آغاز گفتگو میں کہا ہے یہ شیعوں کی مجلس نہیں ہے پورے پھرنے میں جس سے پوچھو کہ کہیں گے نہیں شیعوں کی مجلس ہے ماتم حسین کہیں گے شیعوں کا جلوس ہے چاند محرم کا حسین بادشاہ کی قربانی کا چاند کہتے ہیں جی شیعوں کا چاند چکوڑی شیر غازی نے گرد و نوا کے چہرے بھی موجود ہیں مسلمانوں کی عجیب مجبوری بن گئی ہے کہ ان کے جو ہی حسین کا نام آتا ہے ان کے ذہن میں فوراً شیعہ بول پڑھیں وہ احمد فرمال ہے دھوڑا میرے ساتھ تقدیر بغیر سوزیوں کے بندہ لے آئے تو اسے بھی برداشت کر رہی ہے ان باتوں کی بھی کہیں نہ کہیں ضرورت پڑھ سکتی ہے لہذا بوجھنا سمجھا کرو کہ مولانا آگئے ہیں کہ یار اللہ جانے کہ دو مولا پہنچنگے حاضری ساڑی قبول ہوئے تھے مولوی جان چھڑے آپ نہیں میں بوجھ بننے قادی نہیں ہوں میں آپ کی سوچوں سے جلدی ممبر اپنے بھائیوں کے حوالے کر دوں گا لیکن ظاہر ہے ڈیوٹی ہے بات تو میں کرنا چاہ رہا ہوں بہت شکریہ بزرگ گیا میرے لفظ حسین آتے ہی ان کے ذہن میں شیعہ جاتے ہیں مسلمان تیری سوداغری کے کیا کہنے حسین جیسا ہیرہ شیعوں کو دیکھے تم نے اپنے پاس رکھا ہی کیا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ جی مہربان سارے جواب دیں گے مشتر کا جواب دینا چاہیے کوئی توجہ ہے سرکارہ لہذا میری مسلمانوں سے اپیل ہے جب محرم سفر کے دن آتے ہیں عزداری کو بھگانا نہ سمجھا کرو مجلسوں میں بیٹھا کرو ہاں مجلس میں آ جایا کرو ماتم جب تک شمجھ نہیں آتی تب تک نہ کرو لیکن قربانیوں میں بندے کو پیسے نہیں محرم سے پہلے ذلحج کا چاند وہ بھی قربانی کا چاند تھا تب تو شیعہ سنی وحابی دیو بندی کی تفریق نہیں تھی اس قربانی کی یاد میں تو ہم سارے ہی کٹھے تھے میری قوم کے طلبہ اور طالبات کی بندے جان کھاتے ہیں کہ جی اللہ نے شیعوں کو انسان بنایا تھا گھوڑا حیوان ہے آپ حیوان کی عزت کرتے ہیں محرم جی ہم اگر حیوان کی عزت کرتے ہیں آپ بھی سارا سوال تو دن وہ چھتروں کو مہندیاں نہیں لگاتے بولا کرو بچوں ذہمت فرمایا کرو ہاں جو ہی چاند سے حجگہ چڑتا ہے جناب آپ کسی کے گلے میں دوبھٹا ڈالے پھر رہے ہیں کسی کو مہندیاں لگاتے پھر رہے ہیں سپیشل ٹریٹمنٹ جانوروں کو ملنا شروع جاتی ہے کہتے ہیں نہیں 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 اس کا تعلق اور ہے کیا تعلق ہے کہتے ہیں جی اللہ نے قرآن میں کہا ہے ولل حدیعہ ولل خلائدہ کہ صرف قربانی کے جانوروں کا احترام نہیں کرنا بلکہ ان جانوروں کے گلے میں جو پٹے ہیں ان کا بھی احترام کرنا چاہیے اس کا مطلب ہے عزت جانور کی نہیں ہوتی نسبت کی ہوتی ہے کیا کہنے آپ کے ہماتن متوجہ میں ریاض حسین رزوی پوچھنے کے حق رکھتا ہوں اور جو تمبہ ابراہیم کے بیٹے کے کام آ جائے اس کی یاد منا لیتے ہو اور جو گھوڑا محمد کے بیٹے کے کام آ جائے جی بسم اللہ جی بسم اللہ آپ جیئے نہیں نہیں مدھم نارے نہیں سجتے جی بسم اللہ محرم سے پہلے اچھا ماشاءاللہ بڑا نکھرا نتھرا ماحول ہوتا ہے یہاں پہ آپ قدر بھی کرتے ہیں دینیات اور اسلامیات پڑھانے والا ٹیچر کلین شیوی کیوں نہ ہو وچھو مولوی ہوتا ہے محرم شروع ہونے سے پہلے لیکچر دینیات کا ہے لیکن تبلیغ اپنی فقہ کی ہو جاتی اور یہ لفظ کہتے ہیں بیٹا ہم اہل بیعت کے منکر نہیں ہیں لیکن محرم کے مہینے میں کسی سے کچھ لے کے کھاتے نہیں ہیں اس کے مطلب ہے تیچر دینیات کا سمجھتا ہے کہ لنگر بولتا ہے مہربانی بچوں آپ جئے جی مہربانی میں بڑا خوش نصیب ہوں سجے پاسیوں میں نعرے دی آواز آگئی میں تو سمجھتا تھا کہ مطلب آجنا سیدوں نے فیتہ مار کے مجمع بیٹھا ہے جی مہربانی بہت شکریہ بیٹھا ہے آپ جئے ہیں آپ زندہ ہو سلامت رہیں اچھا لیکچری سکول اور کالج میں لنگر نیاز تبرک کے خلاف دے کے پروفیسر ٹیچر گھر پہنچتا ہے ابھی گھر پہنچتا ہے یہ ہے کہ دروازے پہ بیل ہو جاتی انہی قدموں سے واپس پلٹتا ہے ہمسائیوں کا چھوٹا سا بچہ کھڑا بہتا ہے اور کہتے ہیں انکل جی میرے ابو حج سے آئے ہیں یہ آپ رکھ لیں چھوٹی شیشی میں پانی تین خجورہ پروفیسر تیری قسمت کے کیا کہنے ابراہیم کے بیٹے کا تبرک کھا لیتے ہو محمد کے بیٹے کے تبرک سے موت آ رہی ہے اس قربانی ہے ابراہیم پہ سارے تم اکٹھے ہوتے ہو کوئی فرقہ مذہب کا سوال پیدا نہیں ہوتا آپ جیئے قربانی شیعوں کے گھر ہوتی ہے گوشت اہل سنت کے گھر جاتے ہیں قربانی دیوبندیوں کے گھر ہوتی ہے گوشت بریلویوں کے گھر جاتے ہیں جیتا جاگتا ہے مجمع میں تیرے معاشرے کی زندہ بات کر رہا ہوں ایک دوسرے کے ہاں گوشت بھیجوار رہے ہیں نہ کسی کا مذہب خطرے میں پڑتے ہیں نہ کسی کا دین خطرے میں پڑتے ہیں نہ کسی کا اسلام خطرے میں پڑتے ہیں وہ یاد کس کی تھی ابراہیم کے بیٹے کی مجلس محرم کس کی یاد ہے محمد کے بیٹے کی ابراہیم کے بیٹے کی یاد میں اکٹھے ہو جاتے ہو اور محمد کے بیٹے کے دنوں میں شیعوں کو الہدہ کر دیتے ہو اور تم نے قیامت کے دن ابراہیم کے متھے لگنا ہے یا محمد کے متھے لگنا ہے آپ جیئے ہیں آپ زندہ سلامت رہے ہیں جی بہت شکریہ آپ جیئے ہیں آپ جیئے ہیں آپ زندہ سلامت رہے ہیں اور ایک بات یاد رکھیں یاد یاد بھی قربانیوں کی باقی رہتی ہے اگر قربانیوں پہ اکٹھے ہو جاؤ تو صورتحالی بدل جائے لیکن میرے ملک میں کیا ہو رہے ہیں تنقید بھی شیعوں پہ کرتے ہیں تقلید بھی شیعوں کی کرتے ہیں میں شاید سمجھا نہیں سکا جان بھی ہماری کھاتے ہیں کہ تم غلط کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں وہ ہی کرتے ہیں بعد میں کرتے ہیں پہلے یہ دن منانے کو بدد کہتے تھے اب محرم میں بھی حصہ ڈالنا شروع کر دیا ہے بلکہ یہ پچھلا عشرہ جو ہے میرا محرم کا چکوڑی سے میرا ایک پرانا رشتہ ہے کہ میں نے پڑھنا یہیں سے سیکھا تھا میرا زندگی کا پہلا عشرہ جو ہے بلکہ عشرے جو ہیں وہ یہیں سے تھے جی بسم اللہ ہاں ماشاءاللہ اب وہ بیٹھے میں جناب بزرگ ہمارے وہ کہہ رہے ہیں کہ پانچ سال مسلسلہ آپ نے یہیں پہ عشرہ پڑھا تھا پہروانی جی تو یہ جو پچھلا عشرہ تھا یہ لندن میں تھا میں وہاں پہ مجھے بچوں نے وہ نیٹ کا ایک کلپ دکھایا شاید آپ میں سے بھی کسی بچے ماشاءاللہ نیٹ سے وابست ہیں تو اس میں نادِ علی کو بدلہ ہوا تھا شکر ہے شکر ہے شکر ہے سمجھ گئے ہو میں دیا کیا ساڑھے دے پرچا کرا کرا کی سمجھ ہوں گی تو ہمیں مطلب اسی طرح سمجھانا ہوتا ہے بچوں نادِ علی کی جگہ پہ ایک نام جو تھا وہ مردی کا اور این علی والی رہنے تھی اور دو لفظوں کا اضافہ جی بسم اللہ دو لفظوں کا اضافہ کر دیا اور کہا کہ جی اصل نادِ علی جو مطلب یہ ہے ہمیں کوئی شکوا نہیں ہے ہمیں کوئی شکایت بھی نہیں ہے لیکن میں ایک بات مسلمان بچوں سے پوچھ رہا ہوں کہ یار اپنے ذمہ داروں سے پوچھو یہ جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں نادِ علی کا مطلب ہوتا ہے مشکلوں میں بلانا ندا دینا مشکلوں میں بلانا مدد کے لیے بلانا اگر تمہارے والا ناد ٹھیک ہے پھر تیرا یالہ مدد کہا گیا ہے ناظرہ زحمت فرمائے بولے میرے ساتھ ہاں میں پوچھنے کا حق رکھ دوں کہ تمہارا وہ یار اللہ مدد کا نعرہ کہ صرف اللہ فقط اللہ بس اللہ اللہ ہی اللہ تو نے تو یاری مدد کے نعرے کی مخالفت میں یار اللہ مدد اور یہ سیاہ الحق کے دور میں تم نے بڑی محنت کے ساتھ یہ نعرے کو بدل کے رکھ دیا کہ شیعہ یاری مدد کہتے ہیں ہم یار اللہ مدد کہیں گے تاکہ دس بیس سال کے بعد مسلمانوں کے طلبات طالبات کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ شیعہ کافر بھی ہوتے ہیں شیعہ مشرق بھی ہوتے ہیں کیونکہ باقی مسلمان یار اللہ مدد کہتے ہیں شیعہ یاری مدد کہتے ہیں ہم نے یار اللہ مدد کے مقابلے پر یار اللہ مدد نہیں کہا آپ نے یار اللہ مدد کے مقابلے پر یار اللہ مدد کہا ہے حالانکہ نام آپ کے پاس اور بھی تھے متوجہ تیرا دہماتاً متوجہ تیرا تیرا یا علی مدد کے مقابلے پہ یا اللہ مدد کہہ دینا اس بات کی دلیل ہے تم خود مان گئے ہو کہ بندوں کے بس میں علی کا مقابلہ ہے متوجہ 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 سرکار اور اب تم نے وہی کیا جو تمہیں کرنا چاہیے تھا اس ملک میں صحابیوں کے تازیے بھی اٹھنے ہیں جو تم کرتے ہو وہی کریں گے بات میں کریں گے تو انہیں ناد علی کی جگہ علی کا نا کیا اسے کہتے ہیں کہ مطلب نا دعو پہ ہوتے ہیں کہ کوئی نارا شیعہ بنائیں ساتھ ہی بدل میں سلام کرتا ہوں اپنی قوم کے بچوں کو جنہوں نے موت کی گلیوں میں سفر کیا موت کی سڑکوں پہ سفر کیا اور گاڑیوں کی بیک سکرین پہ لکھوایا کعبہ علیدہ جنت حسین اب بندے دیکھتے تھے کعبہ علیدہ اب علی کی جگہ پہ کس کا نام لکھیں لکھ سکتے ہی نہیں تھے کیونکہ کعبہ اور مندر میں فرق ہوتا ہے ہوئے 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 موتوجہ موتوجہ سرکار آپ جیئے اور جہاں تک جنت حسین دی ہے بلکل اس کو بھی نہیں بدل سکتے ہوئے اگر حسین کا لفظ بدل کے کوئی مردی کا نام لائے نہیں سکتے کیونکہ جنت کا لفظ ساتھ ہے اور اگر جنت کسی اور کی ہوتی پھر اور اپنے بیٹے سے کیوں کہتا جاؤ حسین سے کہو ہمیں نوکر لکھتے ہیں جی بسم اللہ اور ہاں ایک بات میں کلیر کرنا چاہتا ہوں بعض دفعہ ہمارے اپنے بچے ماتمی عزیز بھی غلط سہمی کا شکار ہو جاتے ہیں یہ جو واقعہ نا امام حسین سے گزارش کی گئی کہ آپ غلام لکھ دیں یہ شیعہ کتابوں میں قطن نہیں ہے یہ ہمارے مذہب کی روایت نہیں ہے ہمارے مذہب کی کسی بک میں یہ واقعہ نہیں ہے یہ واحد واقعہ ہے جسے ہم انجوائے کرتے ہیں تیرے اپنے گھر کی کہانی ہے تُو نے آپ ہی لکھوایا آپ ہی پڑھایا اور جناب جی کہتے ہیں جی امام حسن اللہ علیہ السلام امام حسن وہ تو خیر نہیں کہتے وہ جی انہوں نے لکھ دیا تھا کہ تم بھی غلام ہو تمہارا باپ بھی غلام ہے اور پھر امام حسن وہ تحریر جو ہے نا جی وہ جی لے کے بابا کے پاس آئے کہ بابا ہم رائل فیملی کے لوگ ہیں اور یہ توہین ایکٹ لگ سکتا ہے کچھے گھروں میں رہنے والے سید جو ہیں وہ ہمیں غلام کہہ رہے ہیں لہذا سزا دی جائے باب نے کہا بیٹا تُو نہیں سمجھتا یہ سزا وزا کا معاملہ چھوڑو یہ چٹ سنبھال کے رکھنا جب ہم مر جائیں ہمارے کفن میں رکھ دینا بیٹا نے حیران ہوگی کہا بابا کفن میں یہ چٹ کیا کرے گی بیٹا اگر کفن میں یہ چٹ ہونا پھر بندہ بخشا جاتا ہے بیٹے نے حیران ہوگی کہا بابا آپ کی نیکیاں کم ہیں جی ہو بچوں جی ہو زندہ اور سلامت رہا آپ کی نیکیاں کم ہیں باب نے کہا بیٹا نیکیاں کم نہیں ہیں باب نے کہا نیکیاں کم نہیں ہیں لیکن بیٹا نیکیاں اتنی کنفرم نہیں جتنی سیدوں کی غلامی کی چٹ کنفرم بیٹا پریشان ہوگی ساری کہانی سن رہا تھا اور بیٹا نے پھر حیران ہوگی کہا بابا تیرے میرے سوا تیسرا بندہ تو ہے کوئی نہیں سچ بتا اگر یہ پرزہ کاغذ کا سیدوں کی غلامی والا اگر کفن میں وہ بندہ جنت میں جلا جاتا ہے بیٹا میں تیرے اببا کہہ رہا ہوں بندہ جنت میں پتر چٹ پکڑی ساتھ قدم پر جا کے کہتا ہے اتنی قیمتی شہ تشہ کیوں دوں میں آپ جی ہیں آپ زندہ سلامت رہا جی بسم اللہ جی بسم اللہ متوجہ ہیں سرکار میں نے پہلے کہا یہ شیعہ کتابوں کی بات نہیں ہے آپ ہی سناتے ہیں لہذا ہم پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ آپ نے ہمیں سنایا کہ بیٹے سے باپ نے کہا کہ اگر یہ چٹ میرے کفن میں ہوئی اگر یہ چٹ مجمع چپ رہے گا مجھے دکھ ہوگا میں ملت جعفریہ کے ماتنیوں کی طرف سے پوچھ رہا ہوں کہ حد ہو گئی ہے ہم شیعہ اپنے مرنے والے کے کفن پر اگر نادے یلی لکھ دے ہمیں کافر کہتے ہو خود کفن میں خات لے جاؤ تو رضی اللہ ہی رہتے ہو مہربانی صاحب مہربانی صاحب میری قوم کے بچوں نے لکھا میں نوکر غازی دا اینا بجلیاں دے کھمبیاں دے لکھیا میں نوکر صحابہ دا تیری نوکری کے کیا کہنے نوکر بھی نوکروں کا بن رہا ہے میں جذباتی بات نہیں کر رہا ہوں میں ثابت کرنے کی پوزیشن میں ہوں صحابی آرش پہ بھی بیٹھ جائے وہ نوکر محمد کا ہے حسین مٹی پہ بھی بیٹھا رہے وہ بیٹا محمد کا ہے لہذا نادے علی کو جتنا بھی بدل لو میں زندہ باتیں کرنے کا ہوں نادے علی کو جتنا بھی بدلو ایک بات ذہن میں رکھنا نادے علی پڑھ جاتی ہے مشکلوں کے لیے نام تو آپ نے فٹ کر دیا کس طرح میں آسان کر دوں بات اوہ دوستو بلایا اسے جاتا ہے جو بلانے پہ آ جائے نہیں نہیں آپ پیسے رہ جائیں تو دکھ ہوتا ہے یار زحمت فرمائے میں پھر کہہ رہا ہوں بلایا اسے جاتا ہے جو بلانے پہ آ جائے مشہراب تک ہی انتظار حسین نے یہ مجھے بلاتے میں نہ آتا اگلے سائل کیوں بلاتے کیونکہ بلایا اسے جاتا ہے جو بلانے پہ آ جائے اور جو نبیوں کے بلانے پہ نہیں آئے تھے تیرے میرے بلانے پہ کیسے آئیں گے خیر وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے رو کرو گفتگو کو جب ابراہیم کے بیٹے والی قربانی میں تم اکٹھے تھے تو محمد کے بیٹے والی قربانی میں ابھی تم اکٹھے رہنا چاہیے چکوڑی کا دانا مجمع میرے سامنے لیکن ایک بات یاد رکھیں یاد قربانیوں ہی کی باقی رہتی ہے بڑی معذرت کے ساتھ شریعت ہر دور میں ہماری معاشرت کے لیے اہم ہے لیکن یاد شریعتوں کی باقی نہیں ہے آپ تو چپ بھی اچھے لگتے ہیں میں پھر کہہ رہا ہوں سبارہ کہہ رہا ہوں یاد شریعتوں کی باقی نہیں رہتی یاد قربانیوں کی باقی رہتی جب تک آپ نے چپ رہنے میں نے بھی یہی کہتے رہنے میں انتظار میں بھی ہوں کہ منتظر آج ہے بہت ہی جانا پہچانا نام کیسے ہیں جناب منتظر مہدی صاحب بہت پیارے ذاکر ہیں اور انسان بھی اچھے ہیں دوست بھی اچھے ہیں میرے بعد پڑھیں گے یہ کام آپ نے کرنا تھا اعلان والا وہ میں کر رہا ہوں اور تقریر میں نے روک دی تقریر روک کہ میں منتظر کا اعلان کر رہا ہوں میں ان پہ احسان نہیں کر رہا کہ یہ میرے بعد پڑھیں گے احسان نہیں ہیں ان پہ میرے بھائی ہیں لیکن ان پہ احسان نہیں کر رہا ہوں تقریر روک کہ میں ان کا اعلان کیوں کر رہا ہوں یہ آل محمد کے مذہب کی تہذیب ہے یہاں بتانا پڑتا ہے کہ میرے بعد کون آئے گا متوجہ آپ جی ہیں آپ زندہ و سلامت رہا جی بہت شکریہ بہت شکریہ کیا کہنے آپ کے کمال بات کی قدر کرنے والا مجمع بہت شکریہ بچو جلدی بیٹھ جائیں میرے عزیز آپ بیٹھ جائیں میں نے کیا کہا ابھی آپ سے کیا کہا یادیں شریعت کی باقی نہیں رہتی پہلا صاحب شریعت نبی نو تھا میں نے کیا کہا پہلا صاحب شریعت حضرت نو تھے نبوت کی ابتداء آدم سے ہے شریعت کی ابتداء آدم سے نہیں آدم کے دور میں اگر شریعت ہوتی پھر قوے کو نہ بتانا پڑتا کہ لاش دفن کیسے کی جاتی ہے شریعت حضرت نو پہ اترے نو کی زندگی کا اہم واقعہ کشتی نو ہے اگر شریعتوں کی یادیں باقی ہوتیں تو مجھے دکھاؤ کسی فرقے کے مولوی ہیں جو بوسکی اور کرنڈی پہن کے کشتی پہ سفر کرنے جا رہے ہوں کہ حضرت نو کی سنت میں عمل کرنے صاحب شریعت نبی موسیٰ گزرے ہیں چالیس راتوں کے لیے پہاڑ پہ گئے تھے کس فرقے کے مولوی سالانہ پہاڑ پہ جاتے ہیں حالانکہ پہاڑوں سے کچھ لوگوں کے بزرگوں کی کچھ یادیں بھی وابستہ ہیں اور ترہ جلد جلدی بات ہو جائے کیونکہ میں بھائی کو زیادہ انتظار نہ کرو ہمہ تر متوجہ آپ ہیں حضرت نو کی تبلیغی زندگی ساڑھے نو سو سال ہے تبلیغی زندگی ویسے ایج ان کی اس سے بھی زیادہ ہے اٹھائی ہزار سال کی بھی روایت ہے تین ہزار کی بھی ہے لیکن تبلیغ جو فرمانے کی کرنے کی مدت ہے وہ ساڑھے نو سو سال ساڑھے نو سو سال کی محنت کے بعد کشتی تیار ہوئی تب نو کی کشتی پہ پھر بھی مارے مسکین ہی بیٹھے حضرت نو سے کے علاقے کے سرمایہ دار بندے نے آگے کہا نو سو کمی تیرا کلمہ پڑھے کوئی فائدہ نہیں ایک ہم جیسا پڑھ لی تو حضرت نو نے کہا پڑھتے کیوں نہیں کہا لگا ایک شرط ہے جب ہم آپ کے دربار میں آئیں ان غریبوں ملے کپڑوں والوں کو اپنے دربار سے اٹھا دیا کرو ان کے ساتھ بیٹھ کے تبلیغ سننا ہماری توہین ہے ابھی نو نہیں بولے یا اللہ نے کہا نو اگر انہیں غربت کی وجہ سے اپنے دربار سے اٹھاؤ گے کہ وہ بھی ہے جو تجھے بھی اپنے دربار سے اٹھا سکتا ہے لیکن ہاں یہ حصہ historical fact ہے اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ نو کی کشتی پہ غریب غربے چڑھے تھے ہمارے بارے میں بھی کچھ بندوں کا تفسرہ پتا گیا لے جنیاں ماریاں قومہ ساریاں شیعہ پریشان نہیں ہوتے سن لیا کرو یہاں ہے لیا جنیاں ماریاں قومہ خدا درجاتی حالیہ بلند فرمائے میرے استاد مہترم مبلغ عاظم حالانکہ میں خود شنگردوں والوں لیکن جب تک استاد مرحوم کا نام لے کے بات نہ کروں تو میں اپنی گفتگوہ دھوری سمجھتا ہوں مبلغ عاظم قبلہ سے ایک مناظرے میں مولوی نے کہا قبلہ فلبدی بات کرتے تھے اعتراض سوال ختم نہیں ہوتا تھا جواب دے دیتے تھے ایک مولوی نے کہا ویکھئی اپنا مذہب ویکھئی اپنا آپ سمجھ رہے ہیں نا مجھے تو جون لگیا آپ کی خاموشی سے جیسے میں امریکی عوام سے باتیں کر اس پنجابی جا کے ویکھئی اپنا مذہب کیا ہوا ہے ہمارے مذہب کہیں لگا جن نے نچن گانا لے اوہی شیعہ جن نے نچن گانا لے اوپر لگا آدم نے کہا میں نچن گانا لے نوہ پوچھے ہے اوہ تسی شیعہ کیوں ہو اوہ نہ کہ مولی اسماعیل خود تے گناہ گا رہا تجب مرشد بھی کو اپنے جیا گناہ گا رہی لب دے اوہ 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 آپ جیئیں آپ جیئیں جی جی بڑی جلدی جی مہروانی مشتر کا مشتر کا جواب دے حضرت نوہ نے بس جلدی جلدی کر رہا ہوں حضرت نوہ نے بیٹھے کو دیکھا سکا بیٹا نبی کا تھا دور کشتی سے کھڑا تھا ماشاءاللہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں لیکن کئی پند اس طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ جہاں پورے پند میں ایک ہی گھر سیدوں کا ہوتا ہے وہاں پہ ساریاں مسیطان دے ہارنوں سے کارا لی اور پھر پتہ کیا نوہ کی اس بات کو بیٹے والی کو ذہن میں رکھنا پھر پتہ مولوی سپیکر پہ کیا کہتے ہیں اوہ شجریاں تے مان نہیں کرنے چاہی دے پتر نبیاں دے بھی ڈوب گیا سو ہاں حضرت نوہ کا بیٹا ڈوب گیا تھا بھائی خرک ہو گیا لیکن یہ سیدوں کو تانے کیوں دیتے ہو کہ نوہ کا بیٹا جی ڈوب گیا حضب نصب ناظر نہیں کرنا چاہیے جی نوہ کا پتہ اور نوہ کے گھر سے صرف نوہ کا بیٹا ڈوبا تھا دیکھ لیں ماشاءاللہ ایک دو آوازیں آئی ہیں کہ نوہ کی بیوی بھی ڈوبی تھی لیکن میں بالکل کلیر بات کر رہا ہوں میں نے نہیں کہنا نوہ کی بیوی ڈوبی تھی یہ وہ نوہ 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 مجھے موقع تھا میں نہیں کہہ رہا ہوں میں نے کہنا بھی دو کیمرے لگے ہوئے ہماری ایف ای آر پہلے سے کٹی ہوتی ہے صرف مولوی زاکر کا نام ہی پرچے میں رکھنا ہوتا ہے نا لہذا میں نہیں کہوں گا کہ نوہ کی بیوی بھی ڈوب گئی تھی مجھے مجبوراً بائی پاس سے گزرنا پڑھے گا کہ ایک نوہ کا بیٹا ڈوبا تھا دوسرا اس بیٹے کی امی ڈوبی تھی نہیں 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 آپ دھیان نہیں دے رہے آپ دھیان نہیں دے رہے ایک نوہ کا بیٹا ڈوبا تھا دوسرا اس بیٹے کی امی اس کا مطلب ہے قرآن بتا رہا ہے کہ کچھ بیٹے امی کی وجہ سے بھی ڈوبنے ہیں آپ جیئے آپ زندہ ہون سلامت رہے حضرت انہوں نے جلدی آپ کی سوچوں سے بھی جلدی مجھے بات ہوں کمل کرنا ہے حضرت انہوں نے بیٹے کو آواز دی بیٹا کشتی پہ ہمارے ساتھ آجاؤ بیٹا نے چٹا انگار کیا اس نے کہا سعاوی میں کشتی پہ نہیں بیٹھتا میں پہاڑ پہ چڑھوں گا پہاڑ پہ اچھا اس کے ذہن میں یہ تھا کہ سہلاب کا پانی نیچے رہے گا میں پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھ کے دیکھوں گا کہ نیچے کیا اور ہے اچھا ہے جب یہ آیت میں نے پڑھی میرے زہن میں خیال آیا کہ نوھ کے زمانے میں بھی جو بندہ نبی کو چھوڑتا تھا پہاڑی پہ چڑھتا تھا ہاں آیت کے لفظ ہیں قرآن کے لفظ ہیں بھائی یہ کوئی ذاکریہ خدابہ تھوڑی ہو رہے ہیں قرآن میں اللہ نے یہ لفظ بیان کی ہیں تو اس بچے نے کہا سہاselfی علاجниковل چکوڑی شیر غازی لالا موسح زیرک مجمع زرخیز ذہن یہاں پہ ہوتے ہیں بات کی قدر کمال آپ کرتے ہیں ایک باریک بات کہنے لگو نو کا بیٹا نبی کی کشتی چھوڑ کے پہاڑ پہ چڑھا اور جب پہاڑ کو محسوس ہوا کہ منکر نبی کا مجھ پہ کھڑا ہے پہاڑ شرم سے پانی پانی ہو گیا اور جب نو نے اپنے بیٹے کو شارک تک پانی میں ڈوبے دیکھا پہاڑ کی ہائٹ بہت زیادہ تھی اس چوٹی پہ کھڑے ہوئے نو کے بیٹے کو جب یہاں تک پانی آیا ہے پھر حضرت نو نے بیٹے سے کچھ نہیں کہا اللہ سے کہا ان اپنی منہلی ان اپنی منہلی میرا بیٹا میری اہل ہے اللہ اہل ہو کے ڈوب جائے گا پھر ہمارے بھائی وجد میں آ جاتے ہیں اور پتہ کیا کہتے ہیں پتہ وجد میں آ کے کہتے ہیں اللہ مرضیوں والا ہے اللہ مرضیوں والا ہے اللہ مرضیوں والا ہے کیوں اللہ نے کہہ دیا تھا یہ تیری اہل ہی نہیں یہ تیری اہل ہی نہیں کیا تھا جی مرضیوں والا ہے چاہے تو بیٹوں کو اہل سے نکال دیتا ہے چاہے تو بیٹوں کو اہل سے پھر ایک فکرہ ہمیں بھی کہنے دیں اگر اللہ مرضیوں والا ہے اور واقعی مرضیوں والا ہے چاہے تو بیٹوں کو اہل سے نکال دیتا ہے چاہے تو نوازوں کو بیٹا بنا دیتا ہے متوجہ 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 صاحبان غرق ہوگے یا نبی کا بیٹا رکھیں اپنے اپنے دارشوروں کے سروں پہ قرآن وقت زیادہ ہو رہے منتظر بھائی بیا جلدی میں ہر بندہ اپنے اپنے حصروفیات ظاہر ہے یقیناً عدداری کے حوالے سے پروگرام اتنے زیادہ ہیں کوچھ مفتی مونیبر رحمان چاند ایک دن پہلے جار لے انہوں کی پتہ ساڑھا کی پہ بڑھنے جی بس بھلا آہ حیدری تزور نار جنہ دے آ کرو نارا اچھا تھے حیدری تھلا متوجہ متوجہ نہیں نہیں میں ممبر دینا چاہ رہا ہوں بھائی کو اسی لفظ پہ میں ممبر دے رہا ہوں آپ کی سوچوں سے بھی جلدی واقعہ منتظر کو بھی یقین نہیں آئے گا کتنی جلدی بھی ممبر دے ہماتر متوجہ نو نبی کا بیٹا تھا شرط یہ تھی بچے گا وہ جو کسٹی پہ چڑھے گا بیٹا سگا نبی کا کسٹی پہ نہیں چڑھا بیٹا ہو کے ڈوب گیا محمد دیاربی کی حدیث کیا ہے بولے میرے ساتھ حضور فرماتا ہے ماتسلو حلبائتی کا ماتسل سفینہ تنو میری یہلے بیت کسٹی نو کی مثال ہے محمد فرماتا ہے میری یہلے بیت کسٹی نو کی مثال ہے جب نو کا بیٹا نہ چڑھے کسٹی میں تو ڈوب جاتا ہے پھر آپ بوجھ کیوں لیتے ہیں وہ جی سید ہیں وہ بخاری ہیں وہ کرمانی ہیں وہ گلانی ہیں وہ نکوی ہیں وہ کازمی ہیں وہ رزوی ہیں وہ مشہدی ہیں اور لاکھ سید ہو سید بھی وہ ہی بچے گے جو ایلی جرولی اللہ کا اقرار کر لیں گے سفر دنبال